اب جو مسیح ایشو میں ہیں ان پر دنڈ کی آگیا نہیں کیونکہ وہ شریر کے انسار نہیں ورن آتما کے انسار چلتے ہیں کیونکہ جیون کی آتما کی ویوستہ نے ایشو مسیح میں مجھے پاپ اور مرتیوں کی ویوستہ سے سوتنتر کر دیا ہمین کیونکہ جو کام ویوستہ شریر میں دربل ہو کر نہ کر سکی اس کو پرمیشور نے کیا ارثارت اپنے ہی پتر کو پاپ میں شریر کی سمانتہ میرپاپ بلی ہونے کے لیے بھیج کر شریر میں پاپ پر دنڈ کی آگیا دی اس لیے کی ویوستہ کی ویدھی جو ہم ہم نے جو شریر کے انسار نہیں ورن آتما کے انسار چلتے ہیں پوری کی جائے کیونکہ شاریدک ویقتی شریر کی باتوں پر من لگاتے ہیں پرندو آدھیاتمک آتما کی باتوں پر من لگاتے ہیں شریر پر من لگانا تو موت ہے پرندو آتما پر من لگانا جیون اور شانتی ہے کیونکہ شریر پر من لگانا پرمیشور سے بیار کرنا ہے نہ تو پرمیشور کی ویوستہ کے آدھین ہے نہ ہو سکتا ہے جو شریرک دشاں میں ہیں وہ پرمیشور کو پرسند نہیں کر سکتے آج اپا آٹھ آیت تک سٹڈی کرانگے اگلی واری اپا نو آیت تو بعد سٹڈی کرانگے پہلی آیت میں پڑھنا پھر تو جو مسیح یشو میں ہیں ان پر دنڈ کی آگیا نہیں کیونکہ وہ شریر کے انسار نہیں آتما کے انسار چلتے ہیں ایدہ مطلب پرمیشور سے دنڈ بھی ملدہ ہے لوگانا ایسے لئے انہیں کیا کہ جڑے مسیح یشو دے ویچنے تے آتما دے انسار چلتے ہیں انہیں دنڈ دی آگیا ایدہ مطلب جڑے آتما دے انسار نہیں چلتے انہیں دے کیڑی آگیا ہے موسٹلی یڈا یوٹھ ہے موسٹلی انہیں دیاں میریجیس اگر تُہی دیکھو یوٹھ دیاں رونگ میریجیس جاندے آو رائٹ پارٹنر نہیں کدھی بھی انہوں ملدے کیوں کیوں کی جدو وہ کمارے سے گے پویتر تاہی جیون نہیں بتایا ایدھر مو مارو ادھر مو مارو ہون جدو ہونا دے دنڈ آندا ہے دنڈ مطلب دنڈ دا مطلب یہ نہیں تن اوپروں ان تالی کوڑے مارن کے سنے آنا دنڈ مطلب کی تاڑا فائننس تاڑی لائف تاڑی پرسنل لائف میریڈ لائف انڈر اٹیک ہے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا میں کی کراں کیونکہ پرمیشور نے کیا انہوں نے دنڈ دیا آگیا نگی ایدھر مطلب یہ آتما دے نو سار نہیں چال دے انہوں نے کسے نہ کسے طریقے تھا دنڈ رہندا پنیشمنٹ رہن دیا اے انہوں نے پتا ہونا چاہی دا ہالیلویا پھر انہیں کیا شریر پر من لگانا موت ہے آتما پر من لگانا جیون اور شانتی ہن شریر دے نو سار چلنا کی ہے ایچ لکھیا پالوس دو لوگوں دو ورگ کے لوگوں کا ورنن کرتا ہے لوگ جو پاپ کے سبحاب کے انسار جیون بیٹاتے ہیں اور جو آتما کے انسار جیون بیٹاتے ہیں جیون جو پاپ کے سبحاب کے انسار اوڈج کی ہے دش کرم کرنچ آنند لینا پاپ میں ایک کمانو کردے رہنا اور اوسے چیز سنتوشت رہنا اوسے جیون میں نا کیول کاموک انیتکتا ویبیچار گلت سوچنا ویر کرنا سوارت کروڈ اور بہت کچھ اشلیلتا دی لات لگنا متوالا پن گندے پچرز دیکھنا کاموک چطر دیکھنا کتابانچ ٹیویچ مانسک تور دے اوتے اوڈنا گندے چطران بارے سوچنا اوڈا آنند لینا انہوں کے اندے شریر دے انسار چلنا جے آتما دے انسار چلنا ہے اوڈا ارث اے ہے کی اپنے آپنوں پویتر آتما دے نردیشن دے بیچے چلانا پرمیشور دے کمان دے بیچے تھی آن لانا ایک ایسا جیون جینا جدے جتوسی پرمیشور دی اوپس چتی تے پرمیشور دے اوتے ہمیشہ اے بشواس کرنا کی سا ڈیو سہائیتہ کرے گا تے اوڈا انگرہ سا ڈیو تے ہووے گا انہوں کے اندے آتما دے انسار چلنا شریر دے انسار چلنا کیا ہے دشکرم چے آنند لینا پاپ میں ایک امما دے بیچے جکڑے رہنا تے اوڈ چے سنتوشت رہنا انیتکتا گندے بچار ویبیچار ویعر کرنا سوارتھ کروڈ اشلیلتا دی لت لگنا متوالا پن گندیاں کتاباں دیکھنیاں موبائل چے دیکھنا ٹی وی چے دیکھنا مانسک دماغ دے ویچے اونا گندیاں کتاباں تو آنند لینا اے شریر دا کام ہے آتما دا کام ہے کی پویتر آتما دے نردیشن چے چلنا پرمیشور دے کمہ دے ویچے تیان لانا ایک ایسا جیون جینا جدے چے ہر ٹائم پرمیشور دے اوپستتی ہووے تے او بندہ پرمیشور دے اے وشواس رکھے ہر ٹائم کی پرمیشور میری مدد کرے گا تے او دا انگرہ میرے اوٹتے ہووے گا اے چے لکھیا ایک ہی ٹائم دے اوٹتے پاپ میں سبھاو تے آتما دے ویچے چلنا یعنی دونا چے چلنا اے پاسیبل نہیں او سمبب ہے کی ایک کی ٹائم دے اوٹتے اسی شریر چے بھی چلیے تے ایک کی ٹائم دے اوٹتے اسی آتما دے ویچے بھی چلیے جے کوئی آتما دے ویچے چلنچ فیل ہو جاندہ ہے تے او پاپ دے انسار جیے گا تے او پرمیشور دا ویروت دی بن جائے گا تے آتمک تے انانت موت دا او انتظار کردہ ہوئے گا جے کوئی پرمیشور نہ پیار کرے گا تے او دے انسار چلے گا او دے حکمہ دے انسار چلے گا انہوں جیون ملے گا تے انہوں پرمیشور دی سہ بھاگیتہ ملے گی سمجھ آئی سارے انہوں اے اے شریر دے انسار چلنا تے آتما دے انسار چلنا کہنے شریر دے انسار چلے گا تے مرے گا ہن مرے گا مطلب یہ نہیں کہ پرمیشور دا نفانسی لہ دے نی او بندے دے چیزاں مر دی ہیں پروجیکٹس مر دے ہیں سیحت مر دی بہت چیزاں ختم ہون دی ہیں او دے لائف چا نمی رستے مر دے نمی رستے بڑھ کھلنے ہون دے پرمیشور دے دروازے کھولنے و بند ہون دے دیوائن ہلپرز دے دروازے تاڑے تو بند ہون دے بہت سارے چیزاں تاڑے لائف چاہون دیا تے لکھیا کہ یہ شریر دے مان لائیں گا تے موت ہے پر جی آتما تے لائیں گا تے جیون تا ملے گا ہی ملے گا پر تنو شانتی بھی ملے گی تے جے کوئی شریر دے مان لائے گا پرمیشور نا ویر تے ویرود کرن دے برابر تے جیڑا شریر دے ویچا ہو پرمیشور نو خوش نی کر سکنا ہالیلویا آپ ہم میڈیٹیٹ کرنا ہے نا دینا دے ویچ کہ میرا تے آن جڑا ہو کچھ لگے گا آتما دے ویچ شریر دے کام میں تنو دسے اگر کہندہ تسی انہ شریر دے کمہ دے ویچ ہو تا او دا مطلب ہے موت شریر تے مان لگانا پرمیشور نا ویر کرن دے برابر ہے کی شریر پر مل لگانا مرتی ہو ہالیلویا ایسے لوگ نے اس تھے دنیا جنہوں نے تسی دے دیو کی واہ جی واہ کیا نام ہے جی اگر تسی انہوں نے لائف اندروں دیکھو اور ڈیڈ ہو چکے اور دوہزار وی نے یہ ثابت کیتا پہلا میں تو اندازدہ اندازدہ کی جنہیں نام سن دے ہو نا ادنا ادنا اندروں فیکنے لوگ اندروں دھرے ہوئے فکے پریوار ختم ہو چکے ایک دا مو ادھر ہے ایک دا ادھر ہے کوش نہیں ہے گا ہمنا لوگ کہاں تو تو لوگوں لائدہ سی ادھی تسلییاں دن دے ایسا نوں کی گریب نوں جو تسلی مل دے چلو امیر بھی دکھی ہے دے گریب بھی چرا دوکھچے صحیح ہو جاندہ پر ایدہ نہیں ہے جے ایدہ سیگا جو میں کہہ رہے ہی تا نوں تے وہ لوگ سوسائیڈس نہ کر دے کرونا کھر بار پہ دے لوگ امیر لوگ مشہور لوگ پوست ہی کردن دے پندرہ لکھر بھی مل جاندہ بیٹھے بیٹھے اوہ لوگ انسٹاگرام دے پوست کتنی پچی لکھ مل گیا امیر ہی مشہوری کرنی ہے سیر دے تیل دیتے دو کروڑ مل گیا اوہ والے لوگ آدھی میں گال کر رہے ہیں ہالیلویا توڑی لائیف اوریجنل ہے جو تسی جی رہے ہو آمین آمین جی ایسی پلپٹ دے داس رہے ہیں ہی سٹرونگ ہاں ہی ہیپی ہیں تو ایدھے جو کوئی فیک پونہ نہیں کی پچھے ایسی روکیں آئے ہیں پچھے بڑے دکھیں ہیں پچھے بڑے سٹریس چاہاں ہی بلیسڈ ہیں مور دن بلیسڈ ہالیلویا ہی بڑے دن بلیسڈ ہی بڑے دن بلیسڈ ہی بڑے دن بلیسڈ بڑے دن بلیسڈ ہی بڑے دن بلیسڈ ایسی خود اپنی لائف نو بلیسڈ کر سکتے ہیں بڑے دن بلیسڈ ہی بڑے دن بلیسڈ ہے تو تم شریرک دشا میں نہیں آتمک میں ہو جس کسی میں پرمیشور کا آتما نہیں وہ اس کا جن نہیں یادی مسیح تم میں ہے اور دہ پاپ کے قارن مری ہوئی ہے پرانتو آتما دھرم کے قارن جیوی تھے یادی اسی کا آتما جس نے ایشو کو مرے ہوں میں سے جلایا تم میں بسا ہوا ہے جس نے مسیح کو مرے ہوں میں سے جلایا وہ تمہاری نشور دیہوں کو جو اپنی آتما کے دورہ تم میں بسا ہوا ہے جلائے گا کہنا جے پرمیشور دا آتما تو آڈے چھے گا تو تسی ہوں دے جاننو تسی ہوں دے کیوں کہندہ اگر مسیح دا آتما تو آڈے چھے گا تو تسی ہوں دے جاننو اگر تسی یہ دیہ اگگے سٹڈی کرو گے تیہ دے چھے لکھیا کہ اگر مسیح دا آتما تو آڈے چھے گا تو تسی ہوں دے وارس ہو تسی پرمیشور دے سنگی وارس ہو ٹھیک ہے اوہ اپنس سٹڈی کالی اگلی باری کریں گے جو میں آؤں گا آج جسی سٹڈی کریں گے کہنا اگر او آتما تو اڈیچ ہے گا تو تسی مسیح چھو انہوں آتما کی دیچ رہے گا جڑا بندہ آتمیک طریقے در چلے گا اے جاتے ہیں نہیں کہ شریریک طریقے نہ چلوں گے تے پویتر آتما تو اڈیچ رہو گا یہ تو پوزیبل نہیں پول جاؤ انہوں پول جاؤ پتہ کٹ دیو میں تو انہوں اے دا دے بندی دکھا درنا شام نو شراب پین گے جنانیاں سونگے سویرے گیر پاشا بولنگے تاں دکھا درنا مجھے اور تاں لگنا لے یہ دا مطلب شراب پین گی دا جائز ہے اب آپ پیسا دیکھو دا گیر پاشا گیر پاشا ایک وردان ہے کی ایک کی ایک ٹائم دے اتے میں پرمیشورنا وفادار سکا ہاں تے مان لو ایک ٹائم دے پرمیشورنا وفادار ہے پرمیشور آئے تے انہوں بردان دیتا ہوں ایک ٹائم آیا کہ میں نہیں کرنی وفادار ہی میں پاپ کرنا ہوں پرمیشورنا جنٹل میں انہیں واپس نہیں لین جانا اپنا بردان ہوں انہیں آپ چل جانا ہوتھوں پر بردان نہیں ہوں لے کے جائے بردان کتھے اہلے بھی ہوتھے ہوں اس بردان دائیں میس یوز بھی کر سکدا انہوں بیچ بھی سکدا انہوں میس یوز بھی کر سکدا پرمیشور نے کچھ نہیں کہنا انہوں او دا نیای اینڈ تے ہونا جدھو انہیں کہنا پرمیشورنا میں لنگڑے چلائے پرمیشورنا میں تنہوں جاندہ تک اے وردان نا تے میں پروفیسیاں بڑیاں کیتیاں پرمیشورنا میں تنہوں جاندہ ہی نہیں تے لوگی کنفیوز رہن دے یار ہی بندہ ہیں ہے گا پاپی ہے سوندہ عورتہ نال ہے کردہ رہے پہ لیکن کام کتا کر سکدا ہے اے پاسیبل ایک ٹائم دیو تے وفادار رہنا اس تو بعد اپنی وفاداری چھاڑ دے نہیں پر تے وردان جڑیا تو اڈے ہاتھ تھاں دے ویچ تے وردان جڑیا پرمیشورنا میں تنہوں دے تے اوہ نہیں واپس ہونے پربو نے واپس نہیں لینے پرمیشور تو اڈے جیونچ نہیں ہے گا تے جے پرمیشورتہ لکھیا آتما تاڈے اندر رہے گا تے تسیہوں دیکھئی ہو جاننوں پھر کہندہ جے پرمیشورتہ آتما جے تو اڈے اندر ہوئے گا تے یشو مسیحنو مردیاں تو اٹھان والا اوہی آتما ہے کہندہ جے وہ تو اڈے چھ رہے گا جے انہیں یشو مسیحنو مردیاں تو جی اٹھایا وہ تو انہوں بھی کی کرے گا جی اٹھایا تاڈے بمار شریر نو سنو تاڈے پریوارا نو تاڈے فائنینس نو ایسے کر کے شیطان کی کردہ شیطان نہیں چاندہ کہ پرمیشورتہ آتما تو اڈے ویچ موجود رہے سمجھ گئے اوہ یہ چاندہ ہے کہ تُوہی ویبیچار کرو تُوہی بلیو فلماں ویکھو تُوہی پاپ کرو تُوہی ویائر کرو برود کرو چگڑے کرو ایک دو جدی ٹنگاں کھچو تُوہی کہ اچھا یہ اہدہ ہو گیا انہوں میں تھلے لاننا جرا اوہ تاڈے چاندہ ہے کرو جو تُوہی کیتا وردان تا تُوہی ڈے کول نے پریچنگ تُوہی اہمہ ہی کر رہے ہو کام تا ڈے اہمہ ہی ہے تاڈیا واقفی تا ہمہ ہی ہے پر ہولی سپیرٹ تا ڈے کول ہے نہیں گا جو تُوہ ہولی سپیرٹ نہیں ہے گا پھر اوہ بندے کامتے کر سکتے نہیں پرمیشور دے پر اوہ سیف نہیں ہے گے کدھی کچھ بھی ہو سکتا کدھی بھی سیفٹی نہیں ہے گی اوہ نا دے کول جے تو اڈے کو ہولی سپیرٹ ہے گا تُس ہی کیوں میں کہنا پورا شیئر کٹھا ہو جائے دماغ نو تاڈے لائف نو تاڈے ملو بڑی چیز نو تا کی ہلا نا تاڈے دماغ نو بھی نہیں ہلا سکتا ایک پرسنٹ سمجھ دے کدھوں جدھوں ہولی سپیرٹ تاڈے نال ہوگی کون ہوگی وردان جڑیا تا نو مشور کر سکتے ہیں لیکن پویتر آتما دی پریزنس تا نو مشور بھی کر سکتے ہیں اور سیف بھی رکھ سکتے ہیں سمجھ دے میری گل اس کر کے بہت سارے لوگ اٹھے اور بیٹھ گئے کیونکہ پاپ دے وچھ نا پینا اور لگا تار پویتر تائج بڑے رہنا اے ہی یا مین جیز کہنا جے پرمیشور دا آتما تو ہڈے اندر ہے اسے آتما نے یہ یشو مسید نے اٹھاتا سی تو انو بھی اٹھائے گا سنو تیان دوارہ پڑھو گیرہ آئے یدی اس کا آتما جس نے یشو کو مردوں میں سے جلایا تم میں بسا ہوا ہے تو جس نے مسیح کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہاری نشور دے ہوں کو بھی اپنی آتما کے دوارہ جو تم میں بسا ہوا ہے جلائے گا پنجابیدی بائبل کی دیکھو لائے پڑھو جڑا پڑھو جے او دا آتما جے نے یشو نو مردیاں وچو جیوالیا تو ہڈے وچ وصدہ ہے جے نے مسیح یشو نو مردیاں وہ اپنے آتما دے وسیلے نال جیڑا تو ہڈے وچ وصدہ ہے تو ہڈیا مرنہار دھائیاں نو بھی جیوائے گا ہون کے اندہ او تڑیاں مرنہار دے ہاں تاڑے شریر دی گل کر رہا ہوں ایسے لئے شیطان دیئے کوشش ہے کہ اسی ویار کریے ویرود کریے اسی چگڑے کریے اسی ویبیچار کریے اسی لالچ کریے پہے چھ ڈگیئے اسی غلط کما چھ ڈگیئے تاکی او دا آتما ایک واری دور ہو جائے جو دو آتما دور ہو گیا شیطان دا کام کی ہے پھر آسان ہے انہوں بتائے کہ آتما پرمیشوردہ دے جیونج اس سے آتما نے جیوانا دوا نو اس سے آتما نے نمی لائف دے نی ہے تاڑے فائننس نو تاڑے لائف نو تاڑے شریر نو تاڑے تاڑے پریوار نو سمجھ دے میری گال ہون تسی ایک کوشٹن کرو کہ مان لو ایک بچہ ہے ہاں نا آج ہاں نا ایک بچہ ہے مان لو ہون اے پڑ دا ہے بچہ ٹھیک ہے ایک ہی کردہ بیاں ہون نے دس بھی کر لی مان لو انہیں ہون کیریئر چنندہ ٹائم آیا ہون پرمیشوردہ پلان ہے انہوں کی پرمیشوردہ انہوں سی اپنا نا چاندہ چارٹڈ اکاؤنٹ ٹھیک ہے ہون لیکن اوہ بندہ گناچ پہ گیا ہون پرمیشوردہ انہوں گائیڈ نہیں کرنا انہیں لائن ہور چون لینے اے نہیں کہ بچہ پڑنا ہٹ جے گا اے نہیں کہ مان پہ انہوں پڑنا ہٹ آ لینے گے یا اوہ زندگی کچھ اور ہو جے گا پر اوپا ٹھیک جائے گا اپنی اس لائن تک نہیں پہنچے گا جڑی پربوں نے چونی ہے سمجھ رہے ہیں اوہ دیکھے گا اچھا میں تے ہی چونی ہے نرسنگ دا کورس کار رہا ہے مہین ہے بڑا بیدی جی آوالا کورس کار رہا ہے مہین ہے چیارٹڈ اکاؤنٹر دا کورس کار رہا ہے پر پربوں نے اوہ دل کی چونیاں نو 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 پربوں نے اوہ دل کو چونیاں ووہ دون ہی اس لائن تے رہ سکتا ہے جے وہ پویتر تائج رہے گا نہیں تا وہ پڑتا ہو رہے گا پاس بھی ہو جے گا پر اوہ دی کالنگ نہیں گی سفل نہیں ہوئے گا اوہ دے چنوں رائٹ لوگ نہیں ملنگے رائٹ پارٹنر نہیں ملے گا لائف بلیس نہیں ہوئے گی کیونکہ اوہ دے سارا سٹرکچر اوہ دی دشائی چینج ہو چکی ہے آپ سمجھ رہے میری اوہ سی طرح جو تھی پرمیشور چی رہنا اوہ دی آتما نے تو اڈے اندر رہنا انہیں جی اٹھائی جانا ہر چیز جیویت کری جانا ہونے رائٹ ڈریکشن توانو دہی جانی دہی جانی دہی جانی توانو اور تہی انڈ چھ دیکھنا ہے گی پرمیشور توانو دین نال ہے کنیا نو سمجھ آ رہی میری گا ہالیلویا کال تو پریر چھ جلدی آنا آپا جلدی آکے اگر زیادہ ہو جاندے ہیں تو ایتھ ہی رہنا نیچے جاندی لوڑنی پچھے ہے گا روم ایک پچھے انہوں کھول دو اور پریر چھ رہ کے یاد رکھو پرمیشور نے اتر دینے شروع کی تے اپا لگا تار کال تو سٹرونگ پریر زی وچ رہنا کہ پرمیشور سارے رستیاں نو کھول لے ساریاں چیزاں نو ساف کرے اور جڑے ویزن جڑے درشن پرمیشور نے دیتے آو سارے ویزن درشن جڑے ہیں اونہ لی رائٹ پرسن اونہ لی سب انتظام سب فائننشلی انتظام پرمیشور کرے آمین ہالیلویا سارے نوٹ کر لو یہ وچن تو ہی بات اپنے کار جا کے بھی جو ٹائم ملے ہو تو پڑھنا تو ہی رومیو آٹھ اوڈی ایک تو لے کے آج اسی گیارہ آیت تک پڑھیں ٹھیک ہے انہوں پھر تو پڑھنا انہوں اگلی باری جو دوپا بیٹھاں گے اپا بارہ آیت تو لے کے اپا پھر اگے تک جتھے تک کسی جانا چاہاں گے پربو لے کے جائے گا آمین اٹھا اپنے ہاتھا نو پاک خدا منو پاک بڑھا پاک خدا منو پاک بڑھا پاک خدا منو پاک بڑھا دارے تیرے تیرے بیری دعا دارے تیرے تیرے بیری دعا اپنے ہاتھا نو اٹھاؤ پرمیشوردہ آتما تنو چھوئے آج دیا پرارتنا منو او کبول کرے میرے نال ایک من ہو جاؤ اپنے ہاتھا نو اٹھان دے ہوئے بچندے بچ لیکیا ہے پرمیشوردہ اپنی کرونا کے انسار مجھ پر انگرہ کر اپنی بڑی دیا کے انسار میرے اپرادوں کو مٹا دے مجھے بھلی بھانتی دھو کر میرا ادھرم دور کر میرا پاک چھڑا کر مجھے شد کر میں تو اپنے اپرادوں کو جانتا ہوں اور میرا پاپ نرنتر میری درشتی میں رہتا ہے میں نے کےول تیرے ہی ویرودھ پاپ کیا جو تیری درشتی میں برا ہے وہی کیا ہے تاکہ تو بولنے میں دھرمی اور نیائی کرنے میں نشک لنگ ٹھہرے دیکھ میں ادھرم کے ساتھ اتپن ہوا پاپ کے ساتھ اپنی ماتا کے گرب میں پڑا دیکھ تو ہردے کی سچائی سے پرسند ہوتا ہے اور میرے من میں ہی گیان سکھائے گا زوفا سے مجھے شد کر تو میں پویتر ہو جاؤں گا یشو کے لہو سے مجھے شد کر تو میں پویتر ہو جاؤں گا مجھے دھو تو میں ہم سے بھی ادک شویت بنوں گا مجھے ہرش اور آنند کی باتیں سنا جس سے جو ہڈیاں تنہیں توڑ ڈالی وہ مگن ہو جائیں اپنا مکھ میرے پاپوں کی اور سے فیر لے میرے سارے ادھرم کے کاموں کو مٹا ڈال ہے پرمیشور میرے اندر شد من اتپن کر میرے بھیتر ستھر آتما نئے سرے سے اتپن کر مجھے اپنے سامنے سے نکال نہ دے اور اپنے پویتر آتما کو مجھ سے الگ نہ کر اپنے کیے ہوئے ادھار کا ہرش مجھے پھر سے دے ادھار آتما دے کر مجھے سنبھال تب میں اپرادھیوں کو تیرا مارگ سکھاؤں گا پاپی تیری اور فیریں گے تب میں اپرادھیوں کو تیرا مارگ سکھاؤں گا اور پاپی تیری اور فیریں گے ہے پرمیشور ہے میرے ادھار کرتا پرمیشور مجھے ہتیا کے اپراد سے چھڑا لے ویبیچار کے اپراد سے چھڑا لے کروت کے اپراد سے چھڑا لے بیر کے اپراد سے چھڑا لے خون کے اپراد سے چھڑا لے حتیہ کے اپراس سے چھڑا لے تب میں ترے دھرم کا ججے کار کرنے پاؤں گا نشے کے اپراس سے چھڑا لے حکم نام ماننے کے اپراس سے چھڑا لے تب میں ترے دھرم کا ججے کار کرنے پاؤں گا ہے پربو میرا موں کھول دے تب میں ترہا گناہ نو باد کر سکوں گا کیونکہ تُو میل بلی سے پرسند نہیں ہوتا نہیں تو میں دیتا ہوم بلی سے بھی تُو پرسند نہیں ہوتا توٹا من پرمیشور کے یوکے بلیدان ہے ہے پرمیشور تو ٹوٹے اور پسے وی من کو تجھ نہیں جانتا پرسند ہو کر میری بھلائی کر اور منسٹری کی شہر بنا کو دوبنا پرسند ہو کر سیون کی بھلائی کر اور یروشلم کی شہر بنا کو دوبنا تب تو دھرم کے بلیدانوں سے ارثارت سروانگ پشو کی ہوم بلی سے پرسند ہوگا تب تو دھرم کے بلیدانوں سے ارثارت سروانگ پشو کی ہوم بلیوں سے خوش ہوگا تب لوگ تری ویدی پر بیل چڑھائیں گے جو پرم بردان کے چھائے ہوئے اس تھان میں بیٹھا رہے وہ سروش اکتیمان کی چھائے میں دھکانا پائے گا میں یہ ہوبہ کے بشے کہوں گا وہ میرا شرنس تھان اور گڑھ ہے وہ میرا پرمیشور ہے میں اس پر بھروسہ رکھوں گا وہ تجھے بہیلیا کے جال سے اور مہا ماری سے بچائے گا وہ تجھے اپنے پنکھوں کی آڑ میں لے لے گا اور تو اس کے پروں کے نیچے شرن پائے گا اس کی سچائی ترے لیے ڈھال اور جھلن ڈھہرے گی تو نہ رات کے بھائے سے ڈھرے گا نہ اس تیر سے جو دن کو اڑتا ہے نہ اس مری سے جو اندھیرے میں فیلتی ہے نہ اس مہا روگ سے جو دن دو بہری میں اجھارتا ہے تیرے نکیٹ ہزار تیری داہنی اور دس ہزار گریں گے پرندو وہ تیرے پاس نہ آئے گا پرندو تو اپنی آنکھوں سے درشتی کرے گا اور دشتوں کے اند کو دیکھے گا ہے یہ ہووہ تو میرا شرنسان ڈھہرا ہے تو نے جو پرم پردھان کو اپنا دھام مان لیا ہے اس لئے کوئی بھی پتی دوچھ پر نہ پڑے گی نہ کوئی دکھ تیرے نکیٹ آئے گا کیونکہ وہ اپنے دوتوں کو تیرے نمک حکم دے گا جہاں کہیں تُو جائیں وہ تیری رکشہ کریں وہ تجھ کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیں گے ایسا نہ ہو تیرے پاؤں میں پتھر سے ڈھیس لگے تو سنگ اور ناکھ کو کچھلے گا جوان سنگ اور اجگر کو لتاڑے گا تو سنگ اور ناکھ کو کچھلے گا تو جوان شیر اور اجگر کو لتاڑے گا تو دشت آتما کو کچھلے گا تو بڑی دشت آتما کو لتاڑے گا اس نے سمجھ سے پیار کیا ہے اس لئے میں اس کو چھڑاؤں گا میں اس کو اونچے ستان پر رکھوں گا کیونکہ اس نے میرے نام کو جان لیا ہے جب میں مجھ کو پکارے تب میں اس کی سنوں گا سنگٹ میں میں اس کے سنگ رہوں گا میں اس کو بچا کر اس کی مہمہ بڑھاؤں گا میں اس کو دیرگایوں سے ترکت کروں گا اور اپنے کی ہوئے ادھار کو دکھاؤں گا خداون کا آتما آپ کو چھویں وہ اپنے بچنوں کو آپ کی زندگیوں میں پورا کریں آپ دیرگایوں کو دیکھیں بہیلیوں کے جالوں سے بچے رہیں دیرگایوں کو آپ دیکھنے پائیں اس کے ادھار کو دیکھنے پائیں فائننس میں لائف میں بچوں میں فیملی میں in the mighty name of Jesus Christ آپ کے لوگ چنگے ہوں بیمار چنگے ہوں آپ کے روگ چلے جائیں اس کو مسی کے نام روگی چنگے ہو جائیں بیماریاں چلی جائیں in the mighty name of Jesus Christ in the name of Jesus Christ in the mighty name of Jesus Christ Holy Ghost fire on you خداونی اسیو مسی کے نام میں ہر وندکار کی شکٹی جو آپ کی لائف میں چلی جائے بریک تھرہ آپ کا حصہ ہو اسیو مسی کے پویتر نام میں آپ کے پاپ ماف ہو وہ آپ کو اپنے لہو سے دھو کر پویتر اور شد کریں اسیو مسی میں آج آپ کا یہاں پہ پرارتھنا اور عبادت کرنا آشش کا کارنٹ ہے اپنی ہاتھوں کو اٹھاؤ آخری پرارتھنا میں خداون تیرا وہ پربو بھوج جو آج ہم تیری میڈ سے کھائیں وہ کھانا پویتر کر خداون تیرا لاؤ اس میں جائے تیری برکت اس پہ ہو آن لائن دیکھنے میں لوگوں کو آشش دے خداون لوگوں کو فضل دے کی وہ تیری حضوری میں روج آسکیں پرارتھنا کے لیے روج ایوڑی دے خداون تیری حضوری میں ہم بیٹھ پربیشو مسی کے نام میں میں سب کو جو آن لائن ہے جو یہاں پہ بلس کرتا ہوں پربیشو مسی کے پویتر نام میں ہم باتا ہوں